مجھے مجھے ترس آتا ہے پاکستان کی عوام پہ اور اپنے آپ پہ بھی آتا ہے ایکٹرکارٹ بنانے والی دنیا کی دگج کمپنی ٹیسلا بھارت میں انٹری کرنے کی تیاری میں ہے ٹیسلا کی پہلی فیکٹری گجرات آ رہی ہے ایک بگ نیوز کمینگ ان فر انڈیا ٹیسلا is all set to enter into the country ٹیس کلو آٹے کا تھیلہ پندرہ سو سترہ روپے سے بڑھ کر دو ہزار سات سو ستاسی کا ہوا خبروں کے بطابق ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا گجرات میں اپنا کار منفیکشنگ پلانٹ بنائے گی ورلڈ بینک باتیں کر رہا ہے ہمیں ایک طرح سے اگر ہم کہیں کہ ہمیں alert کر رہا ہے ایلون مسک نے نرندر موڈی کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے اس سال ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مہنگائی کی جو مجموعی شہرہ تھی وہ بیالیس فیصد سے زیادہ رہی اور اس کے ساتھ اس کار کی مالیت ہوگی بیس لاکھ روپے ایک کلو چاول کی قیمت میں سو روپے کا اضافہ لیکن یہ حافظ سعید کا مسئلہ جو ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حل کرنا پڑے گا ساری انٹرنیشنل جو بری مارکیٹ ہے وہ ادھر جا رہی ہے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں کمپیر کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ اور نووے روپے کلو والی چینی ایک سو پچاس تک جا پہنے دہشت کردی بیچتے رہے ہیں آپ آج کل ہمارے پولیٹیشنز بتایا کیا بیچ رہے ہیں ہمیں ہم تنہار ڈبل کر دیں گے ہم آپ کو فتنے پیسے دیں گے ہم آپ کو یہ کریں گے بھائی سب سے پہلے ہمیں یہ بتاؤ پیسہ پیدا کہاں سے ہوگا آپ کرتے ہیں تو مجھے کئی میرے جاننے والے کہتے ہیں بھی پاکستان کی کوئی اچھی بات بھی بتایا یعنی اچھی بات مجھے بتاؤ تو میں کرنا میرا دل نہیں کرتا میرے خود کلان ترس گئے ہیں اس ملک سے کوئی اچھی خبر آئے ٹیسلا کی پہلی فیکٹری گجرات آ رہی ہے گجرات ویلکم کرنے والا ہے ٹیسلا کی پہلی فیکٹری کو دوہزار 24 میں وائبرنٹ گجرات گلوبل سمیت میں پرائیم منیسٹر موڈی ایلون مسک دونوں ہی شامل ہوں گے اور پہلی فیکٹری لائے جائے گی پہلی فیکٹری کی بنیاد رکھے جائے گی گجرات کے اندر پہلی میڈ ان انڈیا ٹیسلا کی قیمت تقریبا تقریبا سترہ سے بیس لاکھ کے درمیان ہونے والی ہے پہلی جب ایلون مسک نے بھارت کو اپروچ کیا تھا تو بھارت نے بولا تھا کہ اپنے مینوفیکٹرنگ بیسز انڈیا کے اندر لائے جائیں اس پر کچھ نوک جھوک ہوئی تھی اور معاہدہ تیہ نہیں پایا تھا لیکن اب ایلون مسک نے دوبارہ بھارت کو اپروچ کیا ہے اور مینوفیکٹرنگ بیسز آ رہی ہیں بھارت کے اندر اسی بارے میں پاکستانی عوام کو بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے بزنس مین آ رہے ہیں بھارت کے اندر خود اپروچ کر رہے ہیں ہمارے یہاں سے چھوٹے چھوٹے وزنس مین بھی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمیں بائیکٹ کر رہے ہیں کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے کی اور ٹیسلا کی پہلی فیکٹری آ رہی ہے گجرات کے انہوں نے بہت سوارے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ ہندو ہیں اس فرق کی میں نے بات نہیں کی میں ترقی پر بات کری ہوں معیشت پر بات کری پانچ ماشاءاللہ پاکستان نے بہت بڑی ترقی کی ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے یہ ترقی ہے سنیے ایٹمی طاقت ایٹمی طاقت ایٹمی طاقت میں مان دی ہوں ہم ایٹمی طاقت ہے میں تو بات معیشت پر کر رہی ہوں میرے بھائی گربتہ جہاں پر جہاں آٹا نہیں مل رہا وہاں جا کر پھر ایٹم بم پھوڑ دیں یہ بتانے کے لیے ہم طاقتور ہیں ہم طاقتور ہیں ماشاءاللہ شکر ہم آٹا تو ملتا ہے ہمیں آٹا تو ملتا ہے کھانے کے لیے مگر ہماری بھائی مانی ختم نہیں ہوتی اور کیا ترقی ہے اور ترقی ماشاءاللہ شکر ہم آٹا کا بڑی بڑی کرم نوادی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کاروبار ہیں چل رہے ہیں کون سے جتوں کاروبار کر رہا ہے کپڑے کا کاروبار چل رہا ہے ٹیکسٹیل بولیں پہلے آپ ٹیکسٹیل میلے چل رہی ہیں صرف ایک ٹیکسٹیل میلے جو ہے وہ اٹک سے وہ اپنا کے نامے بارشفٹ ہو گئی ہے وہ میاں صاحب کے کہنے پر میاں صاحب نے پریشان کی اور وہ ٹیکسٹیل میل خسارے میں پی آئیے خسارے میں ٹیکسٹیل خسارے میں شگر میل خسارے میں کیا چاہتے آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے اور جو چور ان کو پکڑو جو بھی ہے بھارت کی بات کرتے تو بھارت کی بات یہ کرتے ہیں کہ بھارت تو مسئلہ کہ ہمارا ایک باقی حصہ ہے پاکستان کا جب پاکو ہن تھا تو ساری بات چاہی یہ مسلمانوں کی تھی مسلمانوں سے چھینہ گیا برطانی نے واپس نہیں کیا بھائی میرے یہ پورا خطہ یہ پورا خطہ ہندوستان کے لائے جاتا تھا سیپریشن ہوئی تھی مگلیہ بات چاہ کے پاس تھا مسلمانوں کے پاس تھا مسلمانوں سے چھینہ گیا ہاں جی انڈیا کیا سی کوئی بات نہیں انڈیا تو مسئلہ کہ انگریزوں نے سازش کر کے انڈیا بنایا ہے بھائی ان کا خطہ پہلے ہی تھا پاکستان کا نام مسلمان تو پہلے بھی تھے میں مسلمانوں کی بات نہیں کری میں پاکستان کی بات کری میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ہمارا تھا ہم مسلمان ہیں ہمارا تھا سب مسلمان کے پاس تھا یہ سب مسلمان سے شینا گیا یہ تو سارش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا آج نہیں کل اللہ کریں گا ہم پھر قابض ہوں گے ہاں جی آپ کا کام قابض ہونے رہ گئے اب بھی پہلے اکانومی تو بہتر کر لیں میرے بھائی اکانومی اللہ کرے گا پیسر ہو جائے گی سر ایلون مسک نے نرندر مہدی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ گجرات کے اندر وہ فیکٹری بنانے جا رہے ہیں پر کار کی قیمت ایک سال میں ان کے اندر پانچ لاکھ کار بنائیں گے اور اس کے ساتھ اس کار کی مالیت ہوگی بیس لاکھ رپے کیسے دیکھتے ہیں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کو کیا بیریفیٹس ہوگا ٹیسلا ادھر جائے گا تو سر ڈیفنیلی بہت زیادہ ان کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ کرے گا جو ان کی بہت زیادہ جو اتنی بڑی اکانومی ہے جو پیٹرول ہے جو اوائل کی مد کے اندر ان کو بہت سارا ریونیو ان کا بچے گا ڈیفنیلی ان کی مارکٹ کے اوپر وہی جو پیسے جو ادھر سہم ہوگئے وہ ادھر لگا سکیں گے تو اس کے اوپر جو ہے عوام کو بھی سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ ان کو سہولت اچھی مل جائے گی سستی ٹرانسپورٹ مل جائے گی سستی انڈسٹری ان کی چلے گی تو ڈیفنیلی ملک بھوم کرے گا کیسے دیکھتے ہیں آپ کے یہ انڈیا تو دوہزار تیرہ سے پیچھے تو اس کی اتنی زیادہ جتنی کو آج فین فولوینگ ہے انڈیا کی پوری دنیا جانتا تو کیا وجہ ہوا تھا کہ انڈیا کی اتنی رسپیکٹ دنیا میں کیوں بڑھ گئے ہمیں آج کوئی پوچھتا نہیں ہے سر بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہماری لیڈرشپ کوئل کے اندر کوئی ایسا آئے ہی نہیں ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے عرب نیشنز اتنے تھے وہ ہمارے ساتھ بہت کلوز تھے آج وہ سارے ہٹکے وہ ان کی گود میں چلے گئے ہیں نیندہ مودی جب تیزہ سے میں جب یہ حکومت سب سے سنبھالی اس نے میک انڈیا جو ہے پرموڈ کیا وہ پرموڈ کیا جب سے اور اس نے ہر چیز جو ہے ایپل بھی وہاں پر آیا دوسری جتنی انٹرنیشن کمپنیز ہیں وہاں پہ آئی ٹویٹر ہے انہوں نے آفیس وہاں پہ بنایا اسی طرح فیس بک وہاں پہ آ گیا ابھی یہ بھی لے کے جا رہے ہیں گالی بنانے کے لیے تو ڈیفنیلی اس کا جو ہے نا ساری انٹرنیشنل جو بڑی مارکٹ ہے وہ ادھر جا رہی ہے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں کمپیر کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ جبکہ پاکستان جو ہے نا بلکل آجتا ہے اپنی من گھرت کے جو اکانومی کے اوپر اپنی جو پولٹکس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ہی فوکس کر رہے ہیں اور وہ اسی کو پہ لڑائی جھگرہ چل رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا عوام پیس رہی ہے ملک پیچھے چلا گیا میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب فٹی ٹو یئرز پہلے بنگلہ دیش جو ہے ان کی اکانومی جو تھی ہمارے سے ادھر جو بندہ اکانومی جو ڈیلی ویجیز پہ کمارا تھا وہ بیس ڈالر منتلی انکم تھی جبکہ اس ٹیم جو مغرب میں جو پاکستانی لوگ رہتے تھے وہ ایٹی پرسنٹ ان کے ایٹی ڈالر تھی تنخواہ آج بلکل اوپس اٹھو چکا ہے کہ آج ان کا جو بندہ ہے وہ اس کی جو منتلی جو انکم ہے وہ ایٹی ڈالر سے اور ہماری ٹوئنٹی ہو گئی ہے سر یہاں سے ٹیکسیل ساری بھی شفٹ ہو گئی ہے ٹیفلی ٹیلی ٹیلی وہاں پہ جا چکے ہوئے ہیں اور مجھے حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل آگر آپ دیکھیں تو وہ راو میٹریل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے ایمپورٹ کرتا ہے وہ ایمپورٹ کرتا ہے وہ جبکہ ہمارے پاس دھاگا ہمارا اپنا ہے کھوٹن کی کباز ہم دنیا میں پانچ بڑا ملک ہے اس کے باوجود ہم جو ہے اپنے وہ چائنہ سے منگوار ہیں وہ بنگلہ دیش سے منگوار ہیں آج انٹرنیشن جتنی مارکٹس ہے وہ انڈیا کے پاس ہے بنگلہ دیش کے پاس ہے ہم تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے سر کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا ہماری ذریعی چیزیں بہت جاتی تھی ہر ایک ملک کے اندر ہماری چیزیں جاتی تھی لیکن آج کے اس ٹائم کے اندر انڈیا نے اپنے ریپلیس کر دیا پوری کے پوری دنیا کے اندر آپ چائنہ کے اندر ایون کے جتنا کو انڈیا چائنہ سے ایمپورٹ کرتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتا چاہنا کو ہم صرف ایمپورٹ کرتے آ رہے ہیں کیا کوئی ملک بغیر ایکسپورٹ کیے چل سکتا کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے سر ایکچلی پاکستان جو ہے نا ہماری جو ملک بن چکا ہے وہ ٹریڈنگ کمپنی بن چکی ہوئی ہے ہم باہر سے لے کے آتے ہیں یہاں پر بیجتے ہیں اور یہاں سے ہم کچھ بھی نہیں جاتے ہمارا دیکھو نا ریونیو کے اس کا بہت زیادہ ڈیفرنس آ گیا ہوا ہے تو اس کی موسیقی موسیقی